موسیقی جو ہمارے چینلز ہیں ان کی ازادی کے حوالے سے ہے پیمرا کا ایک قانون تھا اور خاص طور پر تین نومبر میں تین نومبر کے جو قوانین آئے اس میں جو پیمرا آرڈیننس اس میں جو آیا اس میں بہت زیادہ شکیں جو تھی جن کو صحافیوں کی طرح سے ظالمانہ کہا گیا تھا لیکن اب دوبارہ کہا جا رہا ہے جی کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس قانون موجود ہے اور جو قانون آ رہا ہے اس پر بھی صحافتی تنظیموں کے تحفظات سامنے آ رہے ہیں یہ قانون کیا ہے تحفظات کیا ہیں آزادی صحافت کو اور خاص طور پر الیکٹرونک میڈیا پر جنرلزم کی آزادی کو کیسے یقینی بنایا جا سکتے اس پر بات کریں گے اور میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جناب آسل صاحی آسل صاحی یہاں آج میرے پاس موجود ہیں جی سینر نائب صدر پنجاب فیڈرل یونی آف جنرلس کے حوالے سے میں صحیح صاحب آپ کا شکر گزاروں آپ یہاں پر تشریف لائے اس کے ساتھ ساتھ رانہ عظیم صاحب ہیں جنرلس ایکٹری ہیں پنجاب جنرلس جنرلس کے اہران صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کیا صورتی علمانریہ صاحب یہ ساری کی ساری کوئی جو صحافت کی آزادی ہے جو الیکٹرونک میڈیا جیسے آزادی کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے کیا آج اس طرح تین نومبر کو ایک شب خون مارا گیا تھا کیا دوبارہ کوئی ویسی سیچویشن بننے جا رہی ہے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناجم صاحب سب سے پہلی جو بات ہے جو مشرف نے پیمرہ آرڈیننس جاری کیا تھا اس کو ٹھارمی ترمیم پاس ہونے کے بعد اب تحفظ نہیں رہا اس میں بہت سی ایسی چیزیں تھی جو میڈیا پہ زبردسی لابو کی گئی تھی میڈیا دیکھیں سب سے بڑھ کے ملک کا تحفظ اور پاک فوج کے تمام جو پوزیٹیو چیزیں ہیں ان کو ہائلٹ کرتا ہے اور جو انٹی کنٹری جو لوگ ہیں ان کے خلاف بات کرتا ہے اب جو نئی کمیٹی بنی ہے وہ بسیکلی یہ تمام باتیں کرنا چاہ رہے ہیں جو فانڈز ہیں تمام اداروں کے اس پہ بات ہو رہی ہے جب کوئی لائسنس لے گا تو جو وہ اپنی رقم شو کرے گا اس کے اخراجات اسی طرح ہونے چاہیے بلا وجہ ڈیفالٹ نہیں ہونا چاہیے تو یہ نقصان ہوگا آفٹرال کس کا ورکر کا آپ جب اداروں پہ قدگن لگاتے جائیں گے تو ورکر کا نقصان ہوگا اور ورکر کا اگر نقصان ہوگا تو تمام صافتی تنظیمیں جو ہیں وہ بلکل ان قوانین کی جو ہے وہ ان کو نہیں مانتی پاکستان فیڈلی یونی آف جنرائیست ہر اس قانون کے خلاف کھڑی ہے جو ورکرز کا استحصال کرے جہاں پیمرہ کے قوانین میں ورکرز کو اگر تحفظ دینے کی بات ہوگی تو ہم ان کی اس بات کو مانیں گے اس کو لاغو بھی کریں گے اپنے اوپر بھی اداروں پہ بھی خواہش ہوگی کہ وہ لاغو ہوں لیکن جہاں اداروں کو پابند کیا جا رہا ہے ورکرز کو تنگ کیا جائے ورکرز کا نقصان نہیں ہونا چاہیے کیا ہو رہے جی اداروں کو پابند کیا جا رہا ہے ورکرز کو تنگ کیا جا رہا ہے ایسی سیچوشن کوئی رہنسہ بن رہی ہے ایک کلیر بات تو یہ ہے کہ اگر حکومت چاہتی ہے ایک طرف جسنا ہمارے جنابی کائرہ صاحب نے فرمایا ہے حج بھی فرمایا پہلے بھی کہتے رہے جہاں کوئی پابندی نہیں لگا رہے صحیح کہہ رہے لیکن پابندی نہیں لگاتے ہیں کہ باوجود اب تک پابندی ہیں لگ چکی ہیں جب سب پہلے تو دیکھیں ورکر کا نقصان بھی ہو رہا ہے اس پہ جب ایک ادارہ ہی نہیں رہے گا جب خدا نہاستہ ایک ادارہ بند ہوتا ہے اب حکومت نے کیا کیا ہے کہ ایک طرف ہم وہ پہ پابندیاں لگانی شروع کر دی ہیں جسے کاغذ میں نہیں لکھاوا کتابوں میں نہیں لکھاوا اپنے آئین میں نہیں لکھاوا اپنے قانون میں نہیں لکھاوا اگر ہم کسی جگہ کوئی انٹی گورنمنٹ کوئی کام ہو رہا ہے جسے عوام کر رہی ہے تو ہمیں چاہیے اسے بھی دکھانا جہاں پہ ہم حکومت کی تعریف کرتے ہیں جہاں پہ صبح سے لے کر شام تک اگر ہم بابا روان دکھاتے رہیں تو بہترین ہے چاہیے اس میں قومتی کوئی اور دکھاتے رہے وہ گالی بھی نکال دے تو وہ ٹھیک ہے اگر ہم دکھاتے ہیں کہ کوئی بچہ یا کوئی ایسا خودکشی کر لیتے ہیں کوئی غربت کیا تو تنگ آ جاتے ہیں کوئی حکمرانوں سے تنگ آ جاتے ہیں تو وہ پھر ہم پہ ایک قوانی نہ گو جاتے ہیں اس کے بعد جو انہوں نے ایک کہا ہے کہ تمام ادھاروں میں جسے نسائی صاحب نے کہا کہ ورکر کا اگر اتصال ہوگا تو ہم اس پر احتجاج ہوں گے اگر ورکر کے ساتھ زیادتی ہوگا ہم اس پر احتجاج ہوں گے چاہے ہو پی ایف یو جے ہو پی ایو جے ہو کوئی بھی صحافتی تنظیم ہو پی ایف یو جے نے تو ہمیشہ اس کی بنیاد رکھیا اور اس پہ ہمیشہ ایکشن دیا ہے اور اب بھی آپ کو برکل کلیر بات ہے لیکن پھر ہم یہی بات کہیں گے کہ کارکن کا وجود ادھاروں سے ہوتا ہے اگر ادھاریں قائم رہیں گے تو کارکن ہوگا اگر ادھاریں قائم نہیں رہیں گے تو کارکن بھی نہیں ہوگا اب میمرہ وزارت اطلاعات جو ہے وہ بقیدہ ایک پلاننگ کے تحت جو کہ انہیں پتہ نظر آگیا کہ اب صحافی جو ہے سچ دکھاتا ہے صحافی عوام کی زبان بن چکا ہے عوام کی آگ بن چکا ہے اسے سچ دکھانا ہے اسے سچ سے روکنے کے لیے پبندیاں لگائی جا رہی ہیں یہ پبندیاں لگائی جا رہی ہیں چند ادھاروں کو بند کیا جائے گا چند معاشی جو ہے اس میں بہران پیدا کیا جائے گا تاکہ ورکر جو جب بھوکھا ہو جائے گا اس کو بھی حریدنے کی کوشش کی جائے گی جس طرح ہمیجہ سرکاری مچینیر ورکرز کو حریدتی ہے ورکرز کے ساتھ جو کی جاتی ہے تاکہ ادھاروں کے اندر ایک بغاوت پیدا کی جائے سکے مالکان اور ورکرز دونوں مشکلات میں آ جائیں اور وہ حکومت کی طرف توجہ دینے کی بھی کسی اور طرف لگ جائے یعنی کہ آپ سمجھے کہ یہ سارا کچھ حکومت کی طرف کیا جائے لیکن صاحب جس قانون کی آپ بات کریں میرے بعد جو ہے کہ جو تین نومبر کو مشرف صاحب نے سارا کچھ کیا اس میں تو پیمرہ آرڈیننس آ گیا اس میں انہوں نے اسمال کیا کہ جناب آفیشنل سیکرٹ ایکٹ کی بھی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے اس کو بھی انہوں نے شامل کر لیا انہوں نے انٹی ٹیوریزم ایکٹ کو بھی اس میں ڈال لیا جی میڈیا کو اس میں بھی ذمہ داری ادا کرنے چاہیے لیکن اس وقت میں رہا ایسی کوئی صورتحال ہے نہیں سٹیننگ کمیٹی کے پاس ایک قانون پڑا ہوا ہے سٹیننگ کمیٹی اس پر جب کبھی کوئی اپنا ڈرافٹ دے گی تو پھر آگے بات کی جائے گی ابھی تک تو کوئی ڈرافٹ سامنے آیا نہیں تو صحافتی تنظیمیں جن اپنے خدشات کا اظہار کر رہی ہیں وہ کس بیس پر ہے کن اطلاعات پر ہے جی نجم صاحب ایک تو سٹیننگ کمیٹی کے پاس بھیلہ ہے اور ایک آپ کو اور بات بتاؤں میں وفاقی سیکٹی انفرمیشن کے پاس بھی ایک ان کے ساتھ کچھ لوگ شامل ہیں جو کمیٹی ایک بنائی گئی ہے دیکھیں کوئی بھی جو کوئی ادھارہ یا کوئی صحافی انٹی کنٹری نہیں ہو سکتا ملک اپنے کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا کوئی شخص پاک اپنی فوج کے جو ہمارے سرحدوں کا تحفظ کر رہے ہیں ان کے خلاف بات نہیں کر سکتا اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا لیکن آپ دیکھیں جب پرنٹ میڈیا تھا مشرق روضرمہ مشرق تھا کوئستان تھا امروز تھا جو ان اداروں کو دبایا گیا سرکاری ادارے تھے وہاں ہزاروں ورکر ان کی زندگیہ تباہ ہو گئی اسی طرح آپ جو چینل جو ریڈیو ریڈیو کوئی یا ٹی وی چینل کوئی حقیقت پہ ممنی خبر دکھاتا ہے دیکھیں ٹی وی کا جو ڈیفرنس ہے اخبار سے وہ یہ ہے کہ ٹی وی پہ ہر چیز ویجولائز کروائی جاتی ہے آپ کے پاس فوٹیج ہے وہ حقیقت ہے اس کو خبر کو آپ چھوڑ دیں کیا ہے اس ویولز کو تو آپ رادی نہیں کر سکتے اس حقیقت کو تو آپ رادی نہیں کر سکتے اس حقیقت کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ اداروں کے ذریعے کی جائے ورکرد کو پبندے سلاسل کیا جائے ان تمام ایشوز پہ دیکھیں اداروں سے ہمارا اپنا ذاتی اخلاف ہو سکتا ہے لیکن اگر ادارہ ہوگا تو ورکر ہوں گے ہم سب ہوں گے اس لیے ادارے چلنے چاہیے نہیں کوئی ادارے حکومت کچھ ادارے بند کرنے چاہیے ادارے پہ جب کسی پہ بھی دباؤ آئے گا کیا حکومت کچھ داروں پر دباؤ ڈال رہی ہے پرابلم یہ ہے کہ اس وقت جو آپ کبرش کر رہے ہیں تیریزم کی جس طرح آپ تیریزم ایکٹیوٹی دکھا رہے ہیں کہ کہاں بلاسٹ ہو رہا ہے کتنے لاشیں پڑی ہیں کتنے سینکڑوں لوگ زخمی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے آئی تی پنجاب جو مون مارکر میں دماؤ کے ہوئے تھے ایک سو چوالیس لوگ زخمی پڑے تھے اور وہاں کہہ کے لگا رہے تھے یہ آپ کا جرم ہے آپ کے ٹی وی چینل کا جرم ہے کہ آپ نے دکھا دیا نہیں وہ میرے خیال کہہ کے دکھانا تو کوئی جرم نہیں ہے لیکن اگر آپ کٹی پٹی لاشیں دکھائیں خون دکھائیں کوئی ذابطہ اخلاق تو ہونا چاہیے میرے خیال حکومت اس آرڈ میں آتی ہے اس طرح آتی ہے کہ جو آپ کٹی پٹی لاشیں نہ دکھائیں ایسی چیزیں نہ دکھائیں جس سے گھروں میں زندگی متاثر ہو رہی ہو تو میرے خیال وہ بات نہیں کرتے نجم صاحب دیکھیں تمام چینلز کے ڈائریکٹر نیوز نے تین دفعہ اس پر میٹنگز کی ہیں نہیں میں یہ دیکھیں یہ کوئی ذابطہ اخلاق ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے مجھے تھوڑا سے اس پر بات کریں گے کہ کیا وہ حکومت کی طرف سے ذابطہ اخلاق آنا چاہیے یا ہم لوگوں کو آپس میں بیٹھ کے ہماری صحافتی تنظیموں کو اداروں کے جو مالکان ہیں ان کو خود بیٹھ کے تشکیل دینا چاہیے اور وہ کیا ہونا چاہیے اس کی حدودوں کے یود کیا ہونی چاہیے اس پر میرے خلال ڈیبیٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اور اگر ہوئی ہے تو ہم اس پر ذابطہ اخلاقی ایک مرتبہ پہلے بھی بات کی گئی تھی کس حال تک عمل کر سکتے ہیں اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد